وہی ہوا جس کا ڈر تھا پاکستان کے خلاف بگلہ دیش نے برتری حاصل کی ہے ایک سو سترہ رنز کی اور اس سے بڑی برتری بگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف کبھی حاصل ہی نہیں کی تھی اور اس میں آپ اسپینر کو بھی قصور وار قرار دے سکتے ہیں کہ ٹیم منیجمنٹ نے ہمارے اسپینرز کھلائی نہیں ہے اس کے حوالے سے میں بہت بات کر چکا ہوں یہ ایک بھونٹا فیصلہ تھا اور اس کے حوالے سے جو سب سے بڑی بات ہی ہے کہ اسسسٹن کوچ ازر محمود نے جس بھونٹی انداز میں اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جب پلنگ 11 بنا لی تھی تو پچھ کا رویہ ویسا نہیں رہا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا تو یہ بات تو میں نے پہلے کہی تھی ہر بندہ جانتا ہے کہ اسپینر راول پنڈی میں ضرورت پڑتا ہے جہاں پر چھے بار اسپینر ایک انگ میں پانچ یا اس سے زیادہ وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اور آخری تسپنگز بھی دیکھ لیں آخری میچس بھی دیکھ لیں تو اسپینر کا کردار مکمل طور پر غلط نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر فاس بولرد کو زیادہ مدد ملتی ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر اسپینرز کھلائے ہی نہیں جا سکتے ہیں صرف فاس بولرد کے ساتھ میدان میں اتارا جا سکتا ہے اب جو سب سے بڑی بات کی ہے کل کی پریس کانفرنس میں ازر محمود نے وہ یہ کی ہے کہ سیم پلینگ ایون اگلے میچ میں بھی کھیلے گی کیونکہ ہماری پلینگ کچھ اور ہے اس کے مطابق پیچھ تیار کر رہے ہیں یعنی کہ عبرار احمد کو اگلا میچ بھی نہیں کھلائے جائے گا جو کہ ازر محمود نے کل کی پریس کانفرنس میں کہا اور یہ بات میں نے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ یہاں پر ایک پلیننگ چل رہی ہے کچھ پلیئرز کو ذاتی پسند اور نا پسند کی بنیاد پر ٹیم سے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اب برحال اب میچ کی جانب آتے ہیں آج کے میچ میں اگر پاکستان کا پرائیم مین بولر حریف ٹیم کے آخری پانچ جو حریف ٹیم کی اننگز ہے اس کی آخری پانچ اوورز میں دو وکٹیں حاصل کر لیں اور اپنے ڈولے بھی دکھائے دیکھو میں نے دو وکٹیں حاصل کر لی ہیں تو پھر ایسے فاس بولرز کو کیا کرنا چاہیے حریف ٹیم کی اننگز کے ایک سو باسٹویں اوورز میں اپنی پہلی وکٹ کی حاصل کی وہ بھی نوے نمبر پر آنے والے ایک ٹیل اینڈر کی اور جس کی میں بات کر رہا ہوں آپ جانتے ہوئے کہ شاہین افریدی کے بات کر رہا ہوں کہ اٹھائیس اوورز میں انہیں کوئی وکٹ نہیں ملی ہے اٹھائیس اوورز میں جا کر پہلی ٹیل اینڈر کی وکٹ ملی ہے اور جو دو وکٹیں حاصل کی ہیں وہ بنگلہ دیش کی اننگز کے آخری پانچ اوورز میں حاصل کی ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح کسی بیٹر کے ہم سٹرائک ریٹ کی بات کرتے ہیں ان کے رنز کی بات کرتے ہیں کہ ٹیم کے کام آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے تو اس طرح اس صورتحال میں حاصل کردہ وکٹیں بھی کام نہیں آتی ہیں تو یہ جب ہمارے فاس بولرز کا یہ حال ہے اور اس پچ پر جسے بڑے ناز و نخرے کے ساتھ بنایا گیا یہ کہا گیا ٹاپ گرین پچ ہے یہاں پر حریف بیٹسمن کھیل نہیں سکیں گے ہمارے فاس بولرز تبہ ہی مچا دیں گے وہاں پر ہمارے فاس بولرز کو جو مین فاس بولرز ہے اسے پہلی وکٹ حاصل کرنے کے لیے حریف ٹیم کیننگز کے 162 اوورز کا انتظار کرنا پڑا ہے 27 اوورز میں شاہین افریدی کو کوئی وکٹ نہیں مل سکی ہے اوورال آج کا جو میچ ہے مجھے لگتا ہے کہ بغلا دیش نے بہت اچھا کھیلا اور ان کا رائٹ تھا وہ حق بنتا تھا کہ اس طرح انہیں پاکستان کے پر برتری حاصل کی ہے یہاں پر مشویک و رحیم نے 191 رنز کی شاندار اننگز کے لیے اور اس کے علاوہ لیٹن داس نے نیچے بیٹنگ کرتے ہوئے 56 اور میدی اصن مراز نے 77 رنز کی ہے پاکستان نے جو اپنی 448 رنز پر اننگز دیکلیر کی تھی اس کے جواب میں ایک بڑا سکور بغلا دیش نے 565 رنز کی صورت میں بنا ڈالا اور ابھی بھی پاکستان ٹیم 94 رنز کے خسارے سے دو چار ہے اور پاکستان کی ایک وکٹ سیم ایوب کی صورت میں گر چکی ہے اور پاکستان کے جو بیٹر سکریز پر موجود ہیں وہ لگتا ایسا نہیں ہے فیلال تو وہ اپنی وکٹ کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آج ٹاپ گرین وکٹ آگئی ہے یہاں پر عبداللہ شفیق نے 31 گیندے کے لیے 12 رنز کی ہیں ایک چوکہ لگایا شان مسود نے ایک چوکہ ضرور لگایا 26 گیندوں پر 9 رنز کر سکے ہیں کل کے میچ میں پہلے تو پاکستان کو 94 رنز کا خسارہ پورا کرنا ہے اس کے بعد ٹارگٹ سٹ کرنا ہے اور پھر کلی شام تک حریف ٹیم کو آل آؤٹ کرنا ہے تو یہ ناممکن سی بات دکھائی دے رہی ہے اب میچ 99.9% ڈرا ہو چکا ہے اور اس کی وجہ پی سی بی کی وہ غلط پالیسی ہے پی سی بی کی جو یا ٹیم منیجمنٹ کی کہہ لیں جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم اس طرح کی اپنی پلینگ 11 اس کا توازن یا متوازن ٹیم سٹ ہی نہیں کر سکی ہے اس پینر کو کھلایا تک نہیں گیا اور جہاں تک بات ہے کہ اگلے میچ میں کیا ہوگا اگلے میچ میں بھی اسسسٹنٹ کوچ ازر محمود بریڈ اٹھائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہی پلینگ 11 اگلے میچ میں بھی کھیلے گی یعنی کہ عبرہ رحمت نہیں کھیلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گلتی سے پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ نے پاکستان کی کپتان پاکستان کے کوچس نے کوچ نہیں سیکھا اب نئے کوچ جیسن گلیس بھی ان سے بڑی امیدیں تھیں کہ اسٹرلوی کرکٹ ٹیم کا بڑا حصہ رہے ہیں وہاں کوچنگ کرتے رہے ہیں وہ بہتر فیصلے کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر غلط فیصلوں کے سامنے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں تو یہ دونوں ہی چیزیں پاکستان کے لیے نقصان دے ہیں اب جو میچ ہے وہ ٹوٹلی طور پر ڈرا کے جانب جا چکا ہے نسیم شاہ نے تین وکٹیں حاصل کی ہیں لیکن تین اشارہ چار صفر جو ہے انہیں رنٹ ریٹ پڑا ان کے خلاف ستائیس سو ورز کر رہے ہیں تیس سو ورز شاہین افریدی نے کر رہے ہیں دو وکٹیں حاصل کی خورم شہزاد نے انتیس رنز دیئے دو وکٹیں حاصل کی محمد علی نے دو وکٹیں حاصل کی اور اسپنر میں آغا سلمان جن کے اوپر تکیہ کیا گیا تھا وہ اکتالیس ورز میں کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے اور اس کے علاوہ سیم عیوب نے چونتیس رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی سعود شکیل سے بھی دو ورز کرائے گیا لیکن انہیں وکٹ نہ ملی جب آپ اپنے ریگولر اسپنر کو نہیں کھلاتے تو پھر مانگے تانگے کے جو اسپنرز ہیں وہ ان سے پھر آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ آپ وہ چار وکٹیں دلا دیں گے پانچ وکٹیں دلا دیں گے تو یہ پھر پوسیبل نہیں رہتا اگر اس پنچ پر عبرار احمد ہوتے تو میرے خیال میں صورتحال کافی بدل سکتی تھی لیکن ابھی بھی ہٹ درمی ہے پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ کی جو کہ بقور ازدر میں بہت کھے کہ ہماری یہی ٹیم اگلی ٹیسٹ میج بھی کھیلے گی تو پھر اس کا مطلب واضح ہے کہ پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ نے اپنی انا کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی فتوہ سے زیادہ عزیز بنا رہی ہے اور اگر یہ صورتحال چلتی رہی تو پھر پاکستان کرکٹ کا جنازہ اس لیے انداز میں نکلے گا جس کا خدشہ زیار کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر عزب محمود صاحب کافی عرصے سے پاکستان ٹیم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں لیکن ان کی جانب سے کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے بولرز کی کارکردگی خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف اگر ہمارے بولرز بیس وکٹیں حاصل نہ کر سکیں تو پھر ایسی بولنگ لائن کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی دنیا کے بیسٹ بولنگ لائن میں سے ایک ہے اور ابھی تو پاکستان کی جو خاص طور پر پیسٹ ایک ہے اس میں تقریباً تمام فاس بولرز کھیل رہے ہیں شائن افریدی بھی ہیں نسیم شاہ بھی ہیں تو آپ کے پاس تو تمام مین بولرز ہیں اس کے باوجود اگر کارکردگی بہتر نہیں رہ رہی ہے تو اس کا پھر واضح مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دعوی ہیں وہ کھوک لیں ہیں ہم جو باتیں کرتے ہیں کہ ہماری جو بولنگ لائن ہے دنیا کی بیسٹ بولنگ لائن ہے تو ایسا بیلکل نہیں ہے آج آپ نے دیکھ لیا کہ سائم آیوب کو جس طرح انہوں نے آؤٹ کیا تو بنگلہ دیش کے بولرز جنہیں دنیا کسی خاتے میں نہیں لاتی ہے ان کے فاس بولرز کو اتنا زیادہ ویٹیج نہیں ملتا جتنا پاکستان کے بولرز کو ملتا ہے یا پاکستان کے بولرز کو عالمی سطا پر جتنا سرہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش کے پیسرز کی کوئی ویلیو دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن وہ پیسرز اس پیچ پر پاکستان کے مایا ناز بلے باز جسے مایا ناز کہتے ہیں ان کو رنز نہیں کرنے دے رہے ہیں ان کو خوف اور دب دبہ بٹھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو آپ پھر اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے بیٹسمن بھی ویکنس دکھا رہے ہیں ہمارے بولرز جب بولنگ کراتے ہیں اسی پیچ پر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم فلیٹ پیچ پر کھیل رہے ہیں اور جب ہماری بیٹنگ لائن بیٹنگ کرتی ہے اور بنگلہ دیش کے بولرز آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اتنی خطرناک پیچ پاکستان میں کیسے بن گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ سوچ کا ہے ہماری بیٹنگ لائن کی خامیاں بھی سب کے سامنے آ چکی ہیں ہماری بولنگ لائن کا بھرم بھی ٹوٹ چکا ہے اور یہ چیزیں اگر اگلی ٹیسٹ میچ میں بھی ایسے رہیں تو پاکستان ٹیم کے لیے ایسے بڑی بدقسمتی نہیں ہوگی کہ بنگلہ دیش کے خلاف ہوم ٹیس سریز بھی وہ نہ جیس سکے